اسلام علیکم میرا نام ہے کاشف رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکا سیکرنٹس میں اپنے تمام سبسکرائبرز کو انہیں چینل پر کشام دیت کام کروں گا مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے آپ نے ہمارے چینل کو بہت سارا اور آج ہمارا چینل جس چگہ بھی بھی کھڑا ہے وہ آپ کی برونی منت ہے ہم آپ کے لئے گائے پگائے جو ہے انفرمنٹل ویڈیوز لاتے رہتے ہیں اور ان ویڈیوز کو سرانے کا شکریہ باقی میکینیکل کی ویڈیوز میں موجود ہیں اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں میکینیکل ویڈیوز میں اور ایڈلین کی ویڈیوز بھی دیکھنے جاتے ہیں تو کائنٹی آپ چینل پر موجود دیکھر ویڈیوز کو بھی دیکھ سکتے ہیں آج جو ویڈیو ہے وہ گیس کٹنگ کے بارے میں اور آج ہم جو بیسک چیزیں ہیں گیس کٹنگ کے بارے میں انہیں ہم کور کریں گے اس ویڈیو میں اور سب سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ گیس کٹنگ میں جو جو ہمارے پاس فیول گیسیں یوز ہوتی ہیں ان میں پروپین ہیں اور پروپین کے ساتھ ہمارے پاس دوسری جو گیس ہوتی ہیں وہ اسپلین ہیں ان دونوں میں کیا فرق ہے اسپل میں بات کروں تھوڑا سا اور جو ایک کومن جو ہمارے ساتھ گیس کٹی دوسری جو گیس ہوتی انباز ان کو معلوم ہے کس جگہ پر آپ اسی دھیلین یوز کرتے ہیں کس جگہ پر کروپین یوز کرتے ہیں جو ہم جو nd wiped ہے learnt اب وہوں پر کروں گا اس کے کونز پر کروں گا اور جو پروپین کے پروز ان پر بات کروں گا ان کے کونز پر کروں گا لیکن سب سے زیادہ جو اس وقت دنیا میں جو گیس یوز ہوتی ہے وہ کو پروپین یوز ہو رہی ہے اور پروپین کو یوز کرنے کا جو بیسک مقصد ہے گیچ کٹنگ کے دپارٹمنٹ میں یا انڈسٹری میں وہ یہ ہے کہ وہ ایک تو باس افیکٹیو ہے اور اس کے بعد جو پروپین ہے وہ ازیلی اویلی بل ہوتی ہے آپ کو اور اس کے جو سب سے بڑا جو اس کا پرو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو یہ ازیلی اویلی بل ہے اور یہ کس افیکٹیو ہے جبکہ ایسٹلین کا سیناریو کچھ ڈیفرینٹ ہے ایسٹلین جو ہے وہ زیادہ تر آپ کو آسانی سے نہیں ملتی ہے اور اگر مل بھی جائے تو تھوڑی سی وہ کسی ہوتی ہے اور اس کا جو سب سے پڑا ایک بروز ہے کہ آپ ایک اچھی جو بریزنگ ہے یا گیس بیلڈنگ ہے وہ آپ ایسٹلین سے لے سکتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسٹلین کا جو ہم اگر اس کا نیوٹر فرم اگر آپ کو دکھاؤں گا کہ نیوٹر فرم کیا ہوتا ہے اس کو اگر ہم اگر ہم اگر ہم اگر اس میں جو ٹیمپریچر پیدا ہوتا ہے اس اکرینٹ کا وہ تقریباً اگر ہم دوسرے نیوٹر فرم کی بات کریں جس میں پروپین کو یوز کیا جاتا ہے اس میں جو نیوٹر فرم ہے اس کی جو اس کا ٹیمپریچر ہے اگر ہم فرم آئٹ میں دیکھیں وہ اکاون سو کے قریب رہتا ہے تو ویلڈنگ میں بسکل ہمیں چاہی ہوتی ہے زیادہ پینٹریشن ہیٹ کی جتنی اچھی پینٹریشن ہوگی آپ کی ویلڈنگ جو ہے وہ اتنی زیادہ اچھی ہوگی اسی لیے ویلڈنگ کے لیے زیادہ تر جو ہے وہ یوز کیا جاتا ہے اسی ٹلین کو جبکہ دوسری طرف اگر ہم آئیں کٹنگ میں تو کٹنگ میں پروپین یوز کی جاتی ہے اور پروپین کو کٹنگ میں یوز کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے ایک تو آپ کو فنچنگ جو ملتی ہے وہ کافی اچھی ملتی ہے اس کے بعد جو آپ کا گرائنڈر کا یا آپ کو فنچنگ گوئر کے وہ اتنا زیادہ نہیں کرنا پڑتا اگر آپ ایک اچھی ڈاچ اور بہتر طریقے بہتر سکل کے ساتھ پروپین کو کٹنگ کے لیے یوز کریں تو آپ کو کافی اچھی ریزرنٹ ملتے ہیں جو ایک نیگٹیف ہے وہ یا اس کے جو کونز میں چیز حامل ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ کیونکہ اس میں لیکوٹ آیا تھا اور پراپر طریقے سے آپ اس کو رن باز جگہوں پر نہیں کر سکتے لیکن ایسے ٹلین میں یہ نہیں ہوتا ایسے ٹلین میں آپ کو ایسے ٹلین کا پریشر بھی ہوتا ہے اور ساتھ میں اکسیجن کا پریشر بھی ہوتا ہے تو آپ اس سے کترے بہتر جو ہے وہ ہرلنگ میں تو لے سکتے ہیں لیکن کٹنگ کے لیے جو ساری دنیا میں تقریبا پروپین ہی زیادہ یوز ہو رہی ہے تو پروپین کو بہتر سمجھا جاتا ہے اب ہم چلتے ہیں تھوڑا سا میں آپ کو ٹیکنیکل چیزوں کے بارے ہم بتاؤں گا اس کے اور آئیے تو کچھ جانتے ہیں کہ گیس کٹنگ ٹپ جو ہے اس کے پارٹس کون کون سے ہوتے ہیں اور ان کے بارے میں دیکھتے ہیں تو یہ ہمارے پاس جو گیس کٹنگ ٹپ ہے اور اس کے تھوڑا سا میں بتا دوں آپ کو تاکہ اس کی آؤ ناو بھی ہے ابھی تھوڑے دیر بعد میں آپ کو دکھاؤں گا فیزیکلی طور پر دکھاؤں گا کہ گیس کٹنگ ٹپ جو اس کے پارٹس ہوتے ہیں وہ کون کون سے ہوتے ہیں لیکن فیلال یہاں پر تھوڑا بتانا ضروری سمجھو گا تو اس کے بارے میں ہم تھوڑا جان لیتے ہیں دیکھیں یہ آپ کو جس طرح چھوٹے چھوٹے آپ کو ہول نظر آتے ہیں کہ کپل کھوڑ فرنڈس آئی پر آپ دیکھیں تو آپ کو چھوٹے چھوٹے ہول نظر آئیں گے ایک کھڑا ہول نظر آئے گا باکی چھوٹے چھوٹے ہول نظر آئیں گے ان ہول کو میں تھوڑا بتا دوں یہ جو ہولز ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے یہ ہولز ہوتے ہیں یہ ہولز ہوتے ہیں یہ ہولز ہوتے ہیں اور اس میں یہ بڑا ہول ہوتے ہیں اسے ہم یوز کرتے ہیں اکسیجن پریشر کے لئے اور اس میں ایک اور چیز میں آپ کو بتانا بھی ضروری سمجھوں گا یہ جس طرح ایک کلیٹ ہے ابھی ہم نے اس پر جو ہے وہ گیس کٹنگ ٹارچ اس کے اوپر ہم نے کٹائی کی ہے تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتاؤں گا یہ جو لائنز ہیں یہ جو آپ کو لائنز نظر آ رہی ہیں انہیں کہا جاتا ہے ڈریک لائنز ڈریک لائنز اس کے بارے میں یہ بات یاد رکھئے گا کہ اگر آپ کی ہینڈ کٹنگ کی سپیڈ ہے وہ ٹریبل سپیڈ ہے وہ زیادہ ہے تو آپ کی جو کٹنگ آئے گی وہ اچھی نہیں آئے گی اور اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ مکمل طریقے سے ایک پلیٹ کو یا شیٹ کو کٹ ہی سکیں تو ٹریبل سپیڈ اس میں ابھی یہ ڈریک لائنز بنی ہوئی یہ جو ٹریبل سپیڈ ہے یہ اس سائیڈ سے اس سائیڈ کی طرف پھر ہم آجاتے ہیں ایک اور چیز کے اوپر میں اس کو بھی آپ کو بتانا مناسب سمجھوں گا یہ جس طرح پلیٹ ہے اس میں ہم نے کٹائی کی اور یہ آپ کے سامنے ایک گیپ نظر آ رہا ہوگا اس کو کہتے ہیں کرب گیپ اس کو کرب گیپ کہتے ہیں یہ جتنا نیرور ہوگا اور جتنا شارپ ہوگا اس کا ایچ جو شارپ ہوگا اتنی آپ کی کٹائی یہ سمجھ لیے گا کہ وہ ایک آپ اچھے طریقے سے اوپریٹ کر رہے ہیں یہ کچھ چیزیں تھی ابھی میں فیزیکلی طور پر آپ کو پتاتا ہوں اور دیکھا یہ ہمارے پاس جو ہے وہ ایک گیس کٹنگ ٹپ موجود ہے اور اس کا جو یہ آپ کو نظر آ رہا ہے 106HC1 یہ آپ کو اس کا کوڑ نظر آ رہا ہے بسکل اس میں جو ہے یہ اس کا ٹپ کا نمبر ہے تو اسے میں تھوڑا سا آپ کو کھول بتا دیتا ہوں اور دکھا بھی دیتا ہوں تاکہ آپ اسے بہتر طریقے اس کے پارٹس کو سمجھ سکیں تو یہ ہم نے ابھی ٹپ کو کھول دی ہے جو پیکنگ ہے وہ اسے نکال لیا اس ٹپ کو اور ادھر میں آپ کو دکھا سکوں تو یہ آپ کو ایک نمبر نظر آ رہا ہے یہ وہی نمبر ہے جو ہمیں اس پیکنگ پر بھی لکھا وہ محسوس ہوا تھا اور یہ نمبر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ تقریباً ڈھائی بار پریشر کی جو ہے یہ کٹنگ ٹپ ہے اور یہ بسکلی پروپین کیلئی یوز ہوتی ہے اور پروپین کیلئے اسے یوز کیا جاتا ہے یہ ٹو پیسز میں ہوتی ہے جبکہ جو اسیٹلین پر ڈپ یوز کی جاتی ہے وہ سنگل پیس میں ہوتی ہے ٹو پیسز میں کس طرح ہوتی ہے میں دکھاتا ہوں آپ کو یہ اور یہ آپ کو لائنز نظر آ رہی ہیں بسکلی یہ لائنز نظر آ رہی ہیں آپ کا یہ اس کی لائنز ہیں انہی میں سے آپ کی جو پروپین اور اکسیجن ہیں وہ ہو کر آتی ہیں اور یہ بیچ میں آپ کا ایک بڑا ہول نظر آ رہا ہے بسکلی کٹائی چھو ہوتی ہے کٹنگ ٹپ کی وہ اس ہی ہول کی مدد سے ہوتی ہے اور تقریباً ڈھائی بار کا پریشر ہے وہ اسی سے ریلیز ہوتے ہیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا ہمارے پاس جو یہاں پر سیٹ اپ یوز ہو رہا ہے وہ پروپین کا ہے آپ ایسی ٹرین کا پروسر سے سیٹ اپ بھی یوز کر سکتے ہیں یہ بسکلی آپ کو میں نے دکھا دیئے اور آئیے اب میں آپ کو تارچ کے پارٹ وہ بھی بتاتا ہوں تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ گیس کٹنگ تارچ موجود ہے اس کے پارٹ میں بتاتا ہوں یہ جو ہے اس سا اسے میکسنگ ہیڈ کہتے ہیں اسے کس لئے کہتے ہیں آپ کی جو پروپین ہیں اور اکسیجن جو ہے وہ اسی ہیڈ میں میکس ہوتی ہے اور اس میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ کو تین پائپ ہیں اس میں سب سے ٹاپ پر یہ پائپ ہے یہ پریکش آکسیجن کے لئے یوز ہوتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو یہ یہ ہٹنگ آکسیجن کےلئے یوز ہوتا ہے اور سب سے نیچے جو ہے یہ پروپین کے لئے یوز ہوتا ہے میں ایک دوبارہ بتا دوں آپ کو جو سب سے ٹاپ پر پائپ ہے اسے آپ اکسیجن پریشر کے لئے یوز کرتے ہیں اور جو سنٹر میں ہمارے پاس جو پائپ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ہیٹنگ کے لئے یوز ہوتا ہے اس میں ہمارے پاس اکسیجن اور پروپین دونوں کٹھی آتی ہیں اس میں سے صرف اکسیجن آتی ہے اور اس میں سے صرف پروپین آتی ہے اب آپ کو یہ اس کی سمجھ لگی ہوگی اور یہ جو ابھی ہمارے پاس تارچ موجود ہے یہ نینٹی کے اینگل بھائی تارچ ہے جو 75 اینگل کی ٹارچ ہے وہ بھی مل جاتی ہے وہ بھی اچھی ٹارچ ہوتی اسے بھی آپ یوز کر جاتے ہیں اب آگے آتا ہوں میں اس کے بارے بتاتا ہوں یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ لیور ہے پھر اس لیور کا کیا مقصد ہے اس لیور کا یہ مقصد ہے کہ آپ جب اس کو پریس کریں گے اس طرح تو آپ کا جو اکسیجن کا جو پریشر ہے وہ ریلیز ہوگا اور وہ ریلیز ہو کر آپ کو کٹنگ کرنے میں مدد دے گا اور وہ جو یہ سینٹر والا ہول ہے میں نے آپ کو جس کا ٹپ میں جب میں نے آپ کو دکھائی تو اس کے بارے میں بتایا بھی تھا اس کے بعد اگلے پارٹ کے بارے میں آیاتے ہیں تھوڑے سے بتاتا ہوں میں یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ اکسیجن کا وال ہے اور اس کو اگر ہم کھولیں تو اکسیجن ریلیز ہوگی اور اکسیجن جو ہے وہ اس کی سپلائی جو آنا شروع ہو جائے گی اور اس کے بعد ایک اور جو ہے یہ ہمارے پاس پروپین کے لیے یوز ہو رہا ہے اس سے اگر آپ کھولیں گے تو پروپین آئے گی اور پروپین ریلیز ہونا شروع ہو جائے گی ابھی پیچھے ہم آتے ہیں یہ نٹ لگے ہوئے ہیں اکسیجن کا نٹ ہمیشہ یاد رکھے گا وہ کلاک وائز اس کی جو تھریڈ ہوتی ہے اور اس کے اوپر کوئی کٹ نہیں بنا ہوتا جبکہ جو پروپین کی جو ہمارے پاس جو نٹ ہوتا ہے اس کے اوپر یہ ہمیں دکھا سکوں یہ اس کے اوپر یہ کٹ بنا ہوتا ہے اور اس کی جو تھریڈ ہوتی ہے وہ انٹی کلاک ہوتی ہے تو یہ آپ کو بات یاد رکھنی ہے اس میں تھوڑی سی میں باتیں آپ کو بتاتا چاہوں کہ یہ جبلی کلمس لگے ہوئے ہیں جب بھی آپ گیس کٹنگ کا یوز کریں گیس کٹنگ کرنے لگیں تو اس چیز کو یقینی بنا لے کہ آپ کے جبلی کلمس جو ہیں وہ بہتر طریقے سے ٹائٹ ہو چکے ہیں اور کئی سے بھی جو گیس کا جو اخراج ہے وہ نہیں ہو رہا پراپر طریقے سے ہر چیز جو ہے وہ مینٹین ہے تو یہ میں نے آپ کو دکھائی یہ ہمارے پاس سٹارچ موجود ہے اس کے بارے میں کوئر بات بتاتا چلوں کہ جاگر آپ کا زیادہ یوز ہے کس انڈسٹری میں تو اسے ہر دوسرے دن بعد اس کی صفائی کا خیار رکھیں اور اگر آپ کا یوز کافی کم ہے ہمارے پاس یوز اتنا نہیں ہے ہم ہفتے میں ایک دفعہ اسے صاف کر لیتے ہیں اور ہمارا کام کیونکہ زیادہ نہیں ہے ایک دفعہ ہفتے میں صاف کریں اسے تو ہمارا کام چل جاتا ہے یہ یاد رکھے کہ اگر آپ کی ٹپ گندی ہے تو بیک فائر کا خطرہ ہوتا ہے اور بیک فائر سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو ٹپ ہے وہ بھی جل سکتی ہے کوئی بھی آدسہ ہو سکتا ہے بیک فائر جو ہے وہ کیوں لگتا ہے یہ بھی میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں اسے کھول گا تو یہ ابھی ہمیں سے کھول لیتے ہیں یہ میں نے اسکرو ٹرنس لیا ہو گیا الکا سیسے میں نے جنٹلی سے نیچے کی طرف سے دور لگایا تو یہ کھول گیا ہے یہ نٹس کا یہ ٹو پیسیز میں ہے یہ وہی ہے جو میں نے آپ کو پہلے دکھائی تھی لیکن ابھی میں آپ کو اس لئے دکھا رہا ہوں تاکہ آپ کو دوبارہ اسے سمجھنے میں آسانی ہو یہ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ٹو پیسیز میں موجود ہے پہلے بھی میں آپ کو دکھا چکا ہوں اور یہ ہم نے اسے علیدہ کر لیا ہے اب میں تھوڑا سا اس کو اب میں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں جس طرح یہ ابھی آپ کو پوائنٹس نظر آ رہے ہیں جہاں سے اکسیجن اور پروپین کٹھی جو ہے وہ ریلیز ہوتی ہیں آپ نے یہ خیال رکھنے ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی پوائنٹ جو ہے وہ بند نہ ہو اور آپ نے جتنا اسے کلین رکھیں گے آپ کی کوالٹی بھی بہتر آئے گی کٹنگ کوالٹی ہو تو اس میں آپ کو کافی جو ہے وہ سفائی دیکھنے کو ملے گی اور اگر یہ بند ہے تو اس میں بیک فیر کا جو ہے وہ بھی خطرہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے کسی حادثے کا موجبی یہ چیز بن سکتی ہے یہ تو تھی اس کی سفائی کے بارے میں ایک اور میں بات بتاتا چلوں کہ بیک فیر اصل میں لگتا کیوں ہے بیک فیر ایک ٹپ صاف نہ ہونے کی وجہ سے دوسرا اگر آپ کا جو جاب میٹل یا بیس میٹل ہے جس کو آپ شیٹ کو کٹنا چاہ رہے ہیں اگر وہ بہت زیادہ آپ نے اسے نزدیک کر لیا ہے ٹپ کو اس کے نزدیک کر لیا ہے تو بھی بیک فیر لگ سکتی ہے ایسی جگہ جو کارنر پر ہے کیونکہ کارنر پر جو ہیٹنگ کا ایفیکٹ ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے اس سے بھی بیک فیر لگنے کا خطرہ ہوتا ہے تو اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کوئی جو ہے وہ کارنر پر اگر آپ کام کر رہے ہیں تو زیادہ دیر اسے یوز نہ کریں بلکہ وقت کے ساتھ یوز کریں تاکہ آپ کی جو ٹپ پر وہ زیادہ ہیٹن ہو اور آپ کسی بھی آجسے سے بچ سکیں اب میں آپ کو بکایدہ ایک پلیٹ کاٹ کے دکھاؤں گا پر آپ پر طریقہ بتاؤں گا کہ آپ نے کس طرح گیس کٹنگ کرنی ہے تو یہ مرماز لائٹر ہے اور کوش کرنی ہے آپ نے مرماز کے ساتھ کبھی بھی جو ہے وہ گیس کٹنگ کو آگ نہیں لگانی اس سے ہوتا ہی ہے کہ بعض اوقات آپ کا خیال نہیں رہتا اور جس تیلی سے آپ نے اسے آگ لیا گیا وہ آپ ایسی بے تیاتی میں کئی ہی پھینک دیتے ہیں اور آپ کسی بڑے آجسے کا یہ بات بھی سبب بھی بن سکتی ہے تو اس کے لئے لائٹر یوز کریں اور لائٹر جو یہی پرابر طریقہ ہے کسی بھی جو ٹارچ کو اگنیٹ کرنے کا اس کو اگنیٹ کرنے کا طریقہ کیا ہے سب سے پہلے آپ نے سلنڈر سے جو ہم نے پروپین کھول دی ہے یہ پروپین کھوال ہے اسے ہم تھوڑا سا کھول لیں گے اس پر کرنا کیا آپ نے تھوڑی سی پروپین کھولنی ہے یہ آپ نے اس کو آگ لگا دی نی ہے اسے پروپین کھولیں گے زیادہ پروپین نہیں کھولنی اور پھر آپ نے یہ مارے پاس اکسیجن کا وحال ہے اسے تھوڑا سا کھولنے زیادہ نہیں کھولنے اسے کھولنے سے یہ کیا فرق پڑے گا یہ میں دکھاتا ہوں یہ پراپر طریقہ ہے یہ ساتھ سا سیٹ کرتے جائیں یہ ابھی ہم نے اسے اگنیٹ کر لی ہے اور ابھی پریشر جو ہے بیسکلی اکسیجن کا کم ہے اکسیجن کا کتنا پریشر رکھنا ہے یا آپ نے پروپین یا ایسی ٹلین کا کتنا پریشر رکھنا ہے اس کے جو میں یہاں پر آپ کے ساتھ ایک ایمیجز شیئر کر دوں گا تاکہ آپ بہتر طریقے سے تھکنس کے مطابق پروپین اور ایسی ٹلین اور اکسیجن کا پریشر ایجیسٹ کر سکیں میں تھوڑا ساور تیز کر دیتا ہوں سب میں سے پہلے میں اسے ہیٹ کروں گا اسے ہیٹ کرنے سے اسے پوسٹ ہیٹ بھی کہتے ہیں ابھی میں نے جس طرح جگہ زرم کر لی ہے تو اب یہ تیار اکٹائی ہونے کے لیے موسیقی تو یہ آپ کے سامنے میں نے ایک پیس کارٹ کے آپ کو دکھا ہے کوش یہ کرنی ہے کہ جہاں پر یہ اس کے سپارکس وغیرہ گئر ہیں نیچے کوئی ایسی جگہ چیز نہ ہو جو کہ اس سے ایکسپلوجن ہو سکے تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگلی ویڈیو تک کے لیے کاشف رضا کو اجازت دیجئے اور ہماری جو ویڈیوز ان کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو تو ہم یاد رکھے گا اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ